ہیدر آباد کے آخری نواب میر عثمان علی خان آصف جاہ کو ٹائم میکزین نے دنیا کے سب سے رئیس نوابوں کی سوچی میں سب سے اوپر جگہ دی تھی کہتے ہیں نواب کی تیجوری سے لے کر تہخانے بیش قیمتی ہیرے جواراتوں سے بھرے پڑے تھے خائی ٹن سونے سے لدے ٹرک نجام کے تہخانے میں خڑے رہتے تھے ہزاروں نوکر چاکر اور یوروپ کے کسی دیش کے جتنا بڑا وشال ہیدر آباد ریاس سب کچھ تو تھا نجام کے پاس لیکن نجام عثمان علی خان طبیعت سے بہت کنجوس اور سن کی حرکتوں کے لیے مشہور تھے نجام ہمیشہ ایک لال ترکی ٹوپی پہنتے تھے تیس چالیس برس پرانی ترکی ٹوپی اتنی بے رنگ اور بیکار ہو چکی تھی کہ یہ جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی لیکن اسی ٹوپی کو سلسل کر پوری عمر پہنتے رہے نجام کو لوگوں سے مانگ کر سگریٹ پینے کی عادت تھی ایک بار وی پی مینن جو اس سمیہ بھارت سرکار کی اور سے ریاستوں کے ایکی کرن کا کام دیکھ رہے تھے نجام سے ملنے آئے مینن نے اپنا یوروپی برانڈ والا سگریٹ نجام کو پیش کیا نجام نے مینن کے اس آگرہ پر ایک کے بجائے چار پانچ سگریٹ نگال کر اسے اپنے خالے ڈپے میں رکھ لیا اور جب دوبارہ کئی ورشوں کے بعد مینن سے ان کی ملاقات پھر ہوئی تو انہوں نے انہی سگریٹ میں سے ایک انہیں آفر کر دی تھی نجام اسمان علی موٹر کار کے بڑے شوکوین تھے ان کے گیراج میں قریب چار پانچ سو سے زیادہ موٹر کاروں کا جکھیرہ تھا لیکن ایسا نہیں کہ یہ سب ہی موٹر کار نجام خریدا کرتے تھے دراصل نجام کو اپنی ریاست میں کوئی کار میں گھومتا نظر آ جائے اور وہ کار نجام کو پسند آ جائے تو فوراں ہی نجام اپنے سپہ سالار کو اس کے پیچھے بھیج دیا کرتے تھے جس کے بعد نجام کا آدمی وہ شخص کے پاس جا کر کہتا کہ آپ کی گاڑی نجام کو بہت پسند آئی ہے اور وہ اسے چلا کر دیکھنا چاہتے ہیں بیچارہ موٹر کار کا مالک تو یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ نجام نے انہیں عزت بخشی ہے لیکن ایک بار اگر وہ موٹر کار نجام کے پاس آ جائے تو دوبارہ وہ ان کے گیرچ سے باہر نہیں نکلتی تھی اور اس طرح موٹر کار کا مالک ہاتھ ملتا رہ جاتا تھا کنجوس نجام اسمان علی نے ہیرے جوارات اکٹھے کرنے کے کئی نایاب طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے نجام اپنے افسران اور پریجتوں کی شادی میں پہنچ جائے کرتے تھے میجوان بیچارہ نجام کو مہمان پا کر خود پر فقر محسوس کرتا لیکن نجام اپنے عادت کے مطابق شادی کے لیے بنے جیوراتوں میں سے سب سے قیمتی جیوراتوں میں سے کوئی ایک جیورات اٹھا لیا کرتے تھے نجام کے پاس کوہنور کے بعد اس سمیہ کا دوسرا سب سے بیش قیمتی ہیرہ جیکپ تھا جسے وہ کبھی کبھی اکیلے میں نکال کر اپنی ٹیبل پر پیپر ویٹ کی طرح استعمال کیا کرتے تھے نجام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ہیرہ چوری نہ ہو جائے اس لیے وہ اس ہیرے کو بہت سادھارن سوپ کیس کے اندر چھپا کر رکھتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو نجام اسمان علی کو مکھن بہت پسند تھا اس سمیہ بھارت میں دتیا ریاست کا مکھن بڑا مشہور تھا نجام نے دتیا مہاراج کے پاس سندیش بھیجوا کر اپنی اچھا جاہر کی نواب کی گزارش پر دتیا کے مہاراج نے قریب 12 درجن مکھن کے ڈب میں ہیدر آباد پہنچا دیئے ہیدر آباد میں مکھن پہنچتے ہی نجام نے مکھن کے ڈبوں کو فوراں اپنے تہخانے میں رکھوا دیئے سال گجر جانے کے بعد مکھن کے کنستر وہیں رکھے رکھے سڑ گئے تہخانے سے بدبو آنے لگی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ خبر نجام تک پہنچا دیں بعد میں ریاست کے پرائیم منسٹر سالار جنگ نے یہ سوشنا نواب کو دی لیکن نواب نے انہیں گسے میں ڈانٹ دپٹ کر بھکا دیا بعد میں ہیدر آباد کے کتوال مسٹر ریٹی نے بڑی ہمت جھٹا کر نواب سے بات کی تو نواب نے آدیش دیا کہ ان مکھنوں کے ڈبوں کو مندر میں بٹوا دو وہاں یہ کسی نہ کسی کے کام آئیں گے تھوڑی دیر سوشنے کے بعد مسٹر ریٹی وہاں سے ودا ہوئے اور بعد میں انہوں نے مکھن کے ڈبے کو محل سے باہر نکالتے ہی ایک نالے میں فکوا دیا وہ جناب واپس نجام کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں دو سو ایک روپے رکھ دیے اور کہا لیجے سر آپ کا سارا مکھن میں نے بچوا دیا نجام نے بڑے گرب کے بھاو سے ان کی پیٹ تھپ تھپ آئی اور اس رقم کو خجانے میں ڈال دینے کے لیے کہہ دیا اتنی دولت لیکن آخری سمیہ میں کچھ کام نہ آیا ہیدر آباد کے ویلے کے بعد چھیالیس کروڑ روپے کا نجام کا ایک ٹرسٹ بنا دیا گیا بھارت سرکار کی ظلا پر نجام کے ہیرے جواراتوں کو بینک میں سرخشت رکھا دیا گیا کہتے ہیں اس سمیہ امپیریل بینک آف انڈیا یعنی اب کے سٹیٹ بینک کی ممبئی شاخہ میں نجام کے جوارات لائے گئے کئی گاڑیوں میں لدے یہ جوارات بینک لائے گئے لیکن بینک کے تہخانے اور لوکر بھی ان جواراتوں کو رکھنے کے لیے چھوٹے پڑ گئے بعد میں مرکٹ آئیل بینک میں الگ سے مجبوط تہخانے بنوائے گئے جہاں بچے ہوئے جوارات رکھوائے گئے دراصل 1967 میں نجام کی سمپتی کو بھارت سرکار نے ان کے پریجنوں سے 240 کروڑ روپے میں خرید لی تھی فلال نجام کے ہیرے جوارات ریزر بینک آف انڈیا کے پاس سرخشت ہیں